کلدی بشنوی کے یہاں آئی ٹی چھاپے نے اب پورا راجنیتک رنگ لے لیا ہے چھاپے پر ہریانہ سے لے کر تلی تک جاری سیاست کے بیچ پہلی بار سوبے کے مکھیا منہور لال نے بشنوی کے یہاں پڑے چھاپوں پر اپنی پرتکریہ دی انہوں نے کہا کہ یہ بہت دکھت ہے کہ ہریانہ کے کسی پڑے نیتہ پر ایسے کمپیر آروپ لگے ایجنسیاں جانچ کر رہی ہیں سچائی سب کے سامنے آئے گی جو ایجنسیاں ہیں جو اس کام کو کرتی ہیں یہ ان کی فائنڈنگز ہیں ان کی فائنڈنگز جو آپ کے پاس ہیں وہی میرے پاس ہیں اور اگر یہ ساری بات ستے ہیں جو بتائی جا رہی ہے تو بہت ہی دربا کے پون ہیں کہ بھی اس پرکار کا ایک ہریانہ کا ایک ہمارا ویکتی اور وہ اس پرکار کے کاموں میں لپت رہا اور لپت ہونے کے بعد بھی دیشی ناغرکتہ کی اور بڑھ رہا تھا آگے اس کا مطلب بہت بڑا ایک ایسا وشہ ہے جس کے اور قانون دھان کرے گا جس کے اور انکم ٹیکس بھی دھان کرے گا جس کے اور باقی ایجنسیاں بھی دھان کریں گی اور جو دیش کے ساتھ اس پرکار کی اگرداری کر کے کوئی غلط کام کرتے ہیں ان کے اوپر سنگان لینا یہ ایجنسیاں کام ہے مجھے لگتا ضرور لیں گے بھجنلال کے بیٹے کلدی بشنوی کے گھر آئی ٹی ریڈ میں انکم ٹیکس ویباق کو ویدیشوں میں قریب دو سو کروڑ کی سمپتی کے ثبوت ملے ہیں انکم ٹیکس نے کلدی بشنوی کے ہریانہ دلی ہیماچل کے تیرہ ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی تھی آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ میں ویدھان سبح چناب ہونے والے ہیں جس کو لے کر سبھی راجنیتک پاتیاں چنابی موڑ میں آ چکی ہیں ایسے میں وپکش کے پڑھے نیتا کے یہاں چھاپے پڑھنے پر راجنیتی تو ہونی ہی تھی وپکشی پاتیاں خاص کر کانگریس چھاپوں کو راجنیتک سازش بتا رہی ہے ہریانہ میں چناب ہونے میں کچھ ہی دن بچے ہیں جس کے لیے ابھی سے سبھی راجنیتک پاتیاں کمار کش شکی ہیں پر راجنیتی ابھی سے خوب ہونے لگی ہے